نمازکار گیان واپی سے لائیو بولٹن میں آپ کا سواگت ہے آج جمعے کی نماز ادا ہونی ہے آپ کو بتا دے کہ عدالت کے سروے کے بعد یہ پہلی جمعے کی نماز ہے اور یہاں انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے آدیش دیا گیا ہے یا کہیں کہ اپیل کی گئی ہے کہ کم سنکھیا میں لوگ یہاں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے کیونکہ وضو کھانا جہاں پر شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا جارہا ہے وہ وضو کھانا سیل کر دیا گیا ہے عدالت کے آدیش کے بعد اس لیے یہاں نماز سے پہلے وضو کی سویدھا لیمٹیڈ لوگوں کے لیے ہے اور اس لیے آج کم سنکھیا میں لوگوں کو پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت ہم وارانسی کے گیٹ نمبر چار پر ہیں ایک بج کر چالیس منٹ پر نماز ادا ہونی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں لیکن انتظامیہ کے لوگ ضرور یہاں کھڑے ہیں جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جتنوں کی ویوستہ ہے وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو اس وقت تک آپ کو باقی جمعے کے دن بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں نماز کے لیے آتے ہوئے نظر آتے لیکن آج ایسا نہیں ہے اس طرح کے بیریکیڈ لگائے گئے ہیں اور ان بیریکیڈ کے ذریعے لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جا رہا ہے فیلحال آپ کو بتا دے کہ مسجد کمیٹی سے جڑے لوگوں اور پرشاسن نے اناؤنسمنٹ کر لوگوں کو کسی دوسری مسجد میں جانے کی اپیل کی ہے مسجد کے باہر زبردست سرکشہ کے انتظام ہیں پچھلے جمعے پر گیانواپی مسجد میں بھاری بھیڑ جھٹی تھی اور آج کم لوگوں کے آنے کی اپیل کے باوجود کافی بڑی تعداد میں لوگ گیانواپی مسجد پہنچے ہیں یہ اس وقت کی سب سے بڑی اپڈیٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے گیانواپی مسجد پریسر میں وضو کھانے کو سیل کیا گیا ہے اس ماملے کی سنوائی اب سپریم کورٹ میں بھی ہونی ہے ہمارے سہیوگی بھاسکر مشرا میداغن کی طرف جو بیریکیڈ ہے وہاں پر موجود ہے بھاسکر کیا اب نماز کے لیے لوگوں کا آنا تھم گیا ہے یا ابھی بھی وہاں لوگ اس امید میں آ رہے ہیں کہ انہیں گیانواپی میں انٹری ملے کی دیکھیں اب لگ بگ لوگوں کا آنا تھم گیا ہے منکرنی کا گیٹ کے ٹھیک سامنے پولیس کی یہ بیریکیٹنگ ہے اور بیریکیٹنگ کی دوسری طرف جہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی کچھ دیر پہلے نمازیوں کی ان کو سمجھایا گیا یہ ایک اچھی بات ابھی دیکھنے کو ملی کہ انتظامیہ کمیٹی کے لوگ بہت سنکھیامی ہے پورے 300 سے 400 میٹر کے علاقے میں جگہ جگہ فیلے ہیں جگہ جگہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہے کہ اب سمیہ بہت کم بچا ہے جو کچھ دیر تک انتظار بھی کر رہے تھے یہاں پہ اس بیریکیٹ کے پاس میں کہ شاید ان کو موقع مل جائے شاید وہ اندر جا پائے نماز عطا کرنے کے لیے ان کو سمجھایا گیا ان کو بتایا گیا کہ ٹائم بیٹ رہا ہے ٹائم نہیں ہے اور ایسے میں جو آس پاس بھی مسجد ہے وہاں جا کے آپ نماز کیجئے اور سب سے بڑی بات جو یہ پولیس کرمی آپ دیکھ رہے ہیں یا سینئر پولیس آفیسیلز یہاں پہ تھے یہ ڈائریکٹ جو نمازی تھے ان کو نہیں روک رہے تھے ان کو نہیں سمجھا رہے تھے بلکہ ان کو کوشس یہ تھی کہ جو انتظامیہ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ خود باہر آئیں وہ آگے آئیں ان کو یہ پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم ان کے ہاتھ میں دیئے دیا گیا تھا اور وہ لگاتار اناؤنس کرتے رہے اور اسی کا پرنام ہوا کچھ دیر تک تو بھیڑ تھی یہاں پہ لیکن دھیرے دھیرے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے دوسری طرف دوسری مسجد کے طرف چلے گیا اور اب یہ پورا علاقہ خالی ہو گیا بیریکٹ کی دوسری طرف میں دکھاؤں آپ کو جو راستہ سیدھے آپ کے طرف چار نمر گیٹ تک پہنچتا ہے پاون یہاں پہ آپ دیکھیں میڈیا کرمی اور پولیس کرمی کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا ہر جگہ خالی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جب آپ دو چار منٹ بچے ہیں تو ایسے میں کوئی اور یہاں تک نہیں پہنچیں گے جن کو آنا تھا وہ آس پاس کی دوسری مسجد میں جا چکے ہیں انتظام جو پولیس پرساسن اور انتظامیاں کمیٹی کے ساتھ مل کے کیا گیا تھا اس کا اثر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے یہ ضرور کہا گیا تھا ہمیں کہ پانی کا انتظام موضوع کیلئے کیا گیا ہے ڈرم رکھے گیا ہیں لوٹا رکھے گیا ہیں لیکن اس کی سنکھیاں کم ہے اس لئے میکسیمم پندرہ سو سے دو سو لوگ اندر نماز عطا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو پرمیشن نہیں دی جائے گی اور ایک یہ ڈر بھی تھا جو ہم نے بات کر کے ہمیں بتا لگا کہ لوگوں میں اتسکتا ہے جب سے وضو خانے اور اس کے آس پاس کو سیل کیا گیا ہے اس کے بعد سے اتسکتا بھی ہتی ہے کم سے کم جو پولیس پرساسن ہے اس کے مند میں بھی لوگ اتسکتا وقت وہاں تک پہنچیں گے تو نہ جانے کیسے استحتی ہوگی اس لئے بھی کلٹیل کیا گیا جو تعداد ہے ان کو کم رکھا گیا ہے پول جی بلکل بھازکر آپ کو بتا دے کہ کس طریقے سے انتظامیہ کے ساتھ پرساسن نے ایک میٹنگ تہ کی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ کس طرح سے وضو کے انتظامات کرنے ہیں اس وقت یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے کوٹ کمیشنر کی طرف سے بیان آیا ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک نشپکش ریپورٹ تیار کی ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے شیولنگ شبت کا استعمال نہیں کیا بلکہ دونوں پکشوں کے دعووں کو ریپورٹ میں جگہ دی ہے اس کے علاوہ سناتن دھرم کے پتیق چنھوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا کہا ہے آخر وشال سنگھ نے سپیشل کوٹ کمیشنر نے آپ کو وہ سنواتے ہیں سپیشل ایڈوکیٹ کمیشنر وشال سنگھ ہمارے ساتھ ہے وہ ریپورٹ جس نے پورے دیش میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے سر اسدودینوں ایسی کہہ رہے ہیں یہ ریپورٹ بائس تھے ایک دم نشپکش ریپورٹ ہے امانداری سے مینہ کسی بھید بھاو کے ہم لوگوں نے ریپورٹ بنائی ہے اور ریپورٹ میں ساری باتیں کہی گئی ہیں اگر پرتبادی پکش دوارہ کی اپتی کی گئی ہے دوران کمیشن تو میں نے آپتی بھی درج کی ہے کمیشن کاروائی کے دوران ہم لوگ جو جو چیزیں کہی گئی تھیں دھیانہ کریشٹ کر آیا تھا وادی یا پرتبادی نے ساری کمیشن کاروائی میں ہم نے سورو سے ہی لکھا ہے ڈیٹ وائز ٹائم وائز اور اسی حساب سے پریسائز کر کے جو جو چیزیں تھیں میں نے ماننی نیالے میں فائنل ریپورٹ بنا کے سبمیٹ کر دی وضو کھانے میں جب شیولنگ ملنے کی بات ہوئی تو کیا پرتبادی پکش کی طرف سے اس پر ویروت جتایا گیا جتایا گیا تو کیسے اس پر آپ پھر آگے بڑھیں کچھ لوگ اس میں ایک دو لوگ تھے تھوڑا سا اتصاہیت ہو گئے تھے تو پرتبادی دورہ مجھے دھیانہ کریشٹ کر آیا گیا کہ دیکھئے اس طرح کی یہ لوگ ہلا گھلا نہ کریں مطلب کچھ نعرہ وغیرہ نہ لگائیں تو ترنت میں نے اس سمیں بطور سپیشل کمیشنر کورٹ جو نکت کیا گیا تھا مانینیالے دورہ تو ترنت میں نے لوگ کو باہر کیا ایک دم شانتی پری طریقے سے ایک دم اچھے محول میں سہادپون محول میں ہم لوگ کی کمیشنر کی کاروائی پوری کی گئی ہے ایک سوال یہ کہ جب آپ نے کہا پرتبادی پکش ہے مسلم پکش کی طرف سے کہا گیا کہ یہ فوارہ ہے یہ فوارہ سنشت کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے کر کے دیکھا اور کیا میرا کام ہے کورٹ کے مانینیالے نے مجھے بطور کمیشنر کورٹ کمیشنر نکت کیا تھا تو جو جو کاروائی ہوئی ہے بطور کمیشنر کے دوران وہ ساری چیزیں میں نے لگ دی ہیں جو کہا گیا جو نہیں کہا گیا وادی دورہ جو دھیانہ کرشٹ کر آیا گیا میں نے ایک دم صاف صاف ڈیٹیلڈ اپنی ریپورٹ میں میں نے وہ بنا کے سمیٹ کر دیا ہے کیا شیولنگ کو جب صاف کیا گیا تو کہا گیا کہ کپڑے سے شیولنگ کو صاف نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ریمیڈی اپنائی گیا وہ سب چیزیں گوپنی ہیں ہم لوگوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی میں نے اپنی ریپورٹ میں کوئی شیولنگ نہیں لکھا ہے آپ دیکھ لیں گے وادی پکشدوارہ کہا گیا تھا پرتی وادی پکشدوارہ پھوارہ کہا گیا میں نے وہ لکھا ہے میں نے شیپ ہوگر اپنا کیا ہے معنی اس کی ویڈیوگرافی ہو رکارڈنگ ہوئی معنی نیالے سم پاس وہ سرچت ہے وہ آدیش کرتے سمیں معنی نیالے اس کو دیکھ کے جو آدیش کریں وہ سرم معنی ہے اچھا گمبت کو لے کر اگر آپ اندر گئے تو کہا جا رہا ہے کہ گمبت کے اندر اکتری شنکو آکار تھا شنکو آکار کا تھا تو کیا گمبت کے نیچے اتنا ستھان ہے کی آدمی گھون سکتا ہے گمبت کے اوپر تھوڑا سا جگہ تھا اس میں سے جا کے ہم لوگوں نے ویڈیوگرافی بھی کی ہے فوٹوگرافی بھی اس کی ہوئی ہے اور جو اوپر دیکھنے پر جیسا دکھ رہا تھا چونکہ یہ سیویل انجینئر یا یہ اس کا وہ کریں گے ایکسپرٹ جو ہیں ہم لوگ تو لیگل فیلڈ سے ہیں جو مجھے دکھا جیسا دکھا میں نے اپنے ریپورٹ پر کر دیا اگر نیالے اوچیت سمجھتی ہے تو اس کو دکھوا سکتی ہے کسی سیویل انجینئر سے ڈمرو ترشول اس طرح کے سنکیت کیا سپش تھے یا اس پر بھی کوئی ویباد ہے یہ دیوالوں پر کھوڑے ہوئے پائے گئے تھے کچھ آکریتیا تھیں جو دیوالوں پر کھوڑے ہوئے پائے گئے تھے اس پر پرینٹ تھا تو میں نے اپنی ریپورٹ میں دیکھ اندرشا آیا ہے اور پرتیوال دیوارہ جو کہا گیا میں نے اپنی ریپورٹ پر اگرم صاف طور پر اندرشا دیا ہے تو دیکھیں آپ کو دیکھا کس طریقے سے سروے ریپورٹ کی باتیں رکھ رہے تھے ویشال سنگھ آپ کو تین تصویریں دکھاتے ہیں ایک چھے تاریخ کو جب یہ سروے شروع ہونا تھا اس دن بھی جمعہ تھا جس کا ویروض ہوا اس کے بعد بارہ تاریخ جس دن جمعہ تھا اور تیرہ تاریخ سے سروے شروع ہوا اور ایک آج کی تصویر آج بھی جمعہ ہے لیکن آج سروے کا کام پورا ہو کر ریپورٹ کوٹ کے دروازے پہنچ چکی ہے یہ تین تصویریں یہاں گیانواپی کے ویبھن تین تصویریں ہیں چھے تاریخ کو بھاری بھیڑ کی وجہ سے یہاں سروے کو روکنا پڑا تھا اس کے بعد بارہ تاریخ کو سچاروت طور پر نماز ہوئی اور آج سیمیت سنکیہ میں نمازی یہاں پہنچے تو یہ تین تصویریں ابھی آپ کو بتا دیں کہ یہاں مسجد ہے مسجد اندر نماز ادا کی جا رہی ہے اس کے باہر ابھی فیلحال یہاں پولس کے عالی عدکاری موجود ہیں اور اس مسجد میں جو نماز ہو رہی ہے اس میں کوئی ویودھان نہ ہو اس کے لیے وشیش کوشش کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے پرشاستن کے ساتھ ایک بیٹک کی گئی تھی چونکہ وضو کھانا سیل ہو گیا ہے اور اگر بڑی سنکیہ میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور وضو کھانے کا استعمال نہیں کر پاتے تو قانون ویوستہ بدلنے کی ستھی بنتی ہے تو ایسی ستھی کو وائڈ کرنے کے لیے پہلے ہی پرشاستن نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹک کی اور بیٹک کے بعد تیہ کیا گیا کہ ایک سیمیت سنکیہ میں لوگوں کے لیے وضو کا انتظامات کیا جائیں اور یہ ستھی ہے بھاسکر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بھاسکر آپ کے پوائنٹ پر کیا تصویر نظر آ رہی ہے پوان دیکھیں آپ تو چاروں طرف صرف شانتی ہے لوگ بالکل نہیں نظر آ رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اس لیے آپ کو وہ بھیڑ نظر نہیں آئے گی اور پولیس پرساسن وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس اب ہوا آپ دیکھیں بیریکیٹ میں ایک طرف جدھر چھاؤں ہیں وہاں پہ لوگ ہیں دوسری طرف سے کہیں سے ایسی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ بیریکیٹ کرس کر کے لوگ آئے یہ پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے جو پولیس پرساسن اور انتظامیہ کمیٹی کے دوارہ کوشش کی گئی تھی اس کا پورا پرینام ہے کہ اب یہاں پہ شانتی ہے اور جو لوگ آئے تھے بھیڑ کی سکے میں جو نظر آ رہے تھے کچھ دے پہلے یہاں پہ وہ سب چلے گئے ہیں آس پاس کے مسجد میں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس راستے سے منکرنے کا گیٹ سے آگے بڑھتے ہوئے لوگ چار نمر گیٹ تک پہنچے اور جب اندر نہیں داخل ہو پا رہے تھے تو ان کو پاس میں ہی ایک مسجد کے پاس اوپر کر دیا گیا تھا اور جیسے جیسے اندر سے یہ میسج آ رہا تھا کہ اتنے لوگ ابھی اور مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کو انٹر کیا گیا اور اس حساب سے جب وہ پورا ہو گیا تو اس بعد پوری طرح سے لوگوں پہ پرتبند لگا دیا اس پورے علاقے میں آنے کے لیے لہٰذا آپ کو یہ پورا علاقہ خالی دیکھے گا چار نمر گیٹ سے لے کے اور منکرنے کا گیٹ تک منکرنے کا گھاڑ تک یہ سب جگہ صرف آپ کو پلس کرمی اور میڈیا کرمی نظر آئیں گے اور جو سامانے دنوں میں کاروار کرنے کے لیے بیپار کے لیے لوگ آتے ہیں وہی لوگ ہیں اور کوئی یہاں پہ نہیں اور شانتی پوروک سب کو چل رہا ہے اور نواز کا وقت بھی ہو گیا لہٰذا اب وہ بھیڑ یعنی ستھتی ابھی بھی زمین پر سامانے بنی ہوئے یہ ایک اچھی خبر اور اچھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ جو اندر شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سی آر پی ایف کے کمانڈنٹ کو دی گئی ہے اور اب اس سے کچھ دیر پہلے نماز سے پہلے سی آر پی ایف کمانڈنٹ خود یہاں داخل ہوئے ہیں تاکہ نو تالوں کے بیچ بند اس ثبوت کی سرکشہ کو سنشچت کیا جا سکے ان میں سے ایک پیٹشنر سوہن لال آریے جو سروے کی ٹیم کا حصہ تھے ان کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے سوہن لال آریے کا کہنا ہے کہ شیولنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کا سوروپ بدلنے کی کوشش کی گئی ہے اور شیولنگ کے نیچے وضو کھانے کے نیچے جو تہ کھانا ہے اس کے دروازے کو کھول کر جانچ کی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سوہن لال آریے سے ہمارے سمماداتا بھاسکر مشرا نے بات کی ہے آئی آپ کو پوری بات چھت سنواتے ہیں جانواپی کیس میں یاج کیا کرتا کے پیروکار اور سروے ٹیم کے سدس سے ڈاکٹر سوہن لال آریہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آج سپرم کورٹ میں مہتپون سنوائی ہے اور کیا امید آپ لوگوں کو ہے آج سپرم کورٹ میں کس طرح سے آپ لوگ اپنا پکش رکھیں گے اور کیا وہاں سے نردیش یا فیصلے کی امید رکھتے ہیں ہم مانی شامیدان کا پارنگ کرنے والے لوگ ہیں کانون کا پارنگ کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں پورا ویشواس ہے کہ یہ جو آنے والا ہے جو فیصلہ ہمارے ہیتن ہوگا مندر سمارتھوں کو ہیتن ہوگا اور ہندووں کے ہیتن ہوگا یہاں پہ جو سروے رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیبلنگ ہے وہاں پہ حالانکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلم پرکش اس کو فبارہ بتا رہا ہے لیکن ایک پتھر کا ہے اور یہ تمام ڈیٹیلز ہیں اس میں اس کے بعد کیا لگتا ہے آپ لوگوں کا دعویٰ وہ کتنا مجبوط ہوا ہے ہمارا دعویٰ صد فیشدی صد ہے ایک پتھر کا بنا ہوا ہے کالے پتھر کا بنا ہوا ہے وہ سیبلنگ ہی ہے اور سیبلنگ کو بھی دروپ کرنے کے لئے اس کی پہچانچ ہی پاننے کے لئے وہ جو ہے دو الگ سے جوڑیا کی گئی جو ہمارے ہندو دھرم کا بیرد ہے اور ہم مسلم سماج سے چاہتے ہیں کہ مسلم سماج پناہ ہمارے جو ہے گیانواپی کو ہمارے ویشنات ویششتر مہام اور دیمان پر ہم کو شپورد کرتے ہیں گیانواپی مسجد ہے ابھی وہاں پہ دھراتل پہ اور آپ لوگ کہہ رہے کہ سیبلنگ مل گیا ہے ایسے میں کیا امید رکھتے گی کتنا وقت لگے گا یا آگے کا راہ کیا ہوگا آگے کس طرح سے آگے بڑھیں گے یہ مسجد ہے ہی نہیں کیونکہ وقت پہ بورڈ کی پرابارٹی نہیں ہے وقت پہ بورڈ یہ ہوتا ہے مسجد وہاں ہوتی جہاں وقت پہ بورڈ کی پرابارٹی ہوئی ہے اور اس پر دھرمی سل بھی دھیاک بھی لاغو نہیں ہوتا ہے جب دھرمی سل بھی دھیاک لاغو نہیں ہوتا ہے یہاں تو دیو آدھی دے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر